بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اگر آپ اوورال پنجاب سے پنجاب پولیس میں جس بھی پوسٹ یعنی کانسٹیبل ڈرائیور کانسٹیبل اس کا ٹریفک اسسٹن جس بھی جاب پر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ امپورٹن ہے کیوں کہ اس ویڈیو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس یعنی جو بھی کاغذات چاہیے آپ کو اپلائی کرنے کے لئے اس ویڈیو میں ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیپلی گہرائی سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اپلائی کر سکو تو نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جابز کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنسے کے کیونکہ اس چینل فورٹ جوب پہ ان کے جو ریٹن ڈیشنین کے جو تحریری امتیان ہونے ہیں ان کی تحریبی بلکل اتھینڈک طریقے سے ہنڈر پرسنٹ پاسسٹ ویر ویر ایمپورٹنڈ اور ریپیٹڈ کوئیچن سے کروائے جائے گی جو کہ بہت جلد اس کی تحریبی سٹارٹ کی جائے گی تو ویڈیو کا باقیتہ آغاز کرتے ہیں تو چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں جس بھی پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کیا ہے تو پنجاب کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اپی میں وہ فارم اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے جو کہ فل کرنا کافی ایزی ہے اگر کوئی چیز کی سمجھ نہ لگے کسی چیز کی تو آپ کامرہ بکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس اپلیکیشن فارم لازمی ہونا چاہیے جو کہ پنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا تو نیکسٹ بات کرتے ہیں ایٹھری کوپیز آف میٹرک ایف اے بی اے ایم میں ریزلٹ کارڈ یا سند یعنی اگر جو آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو صرف آپ تین کاپیاں میٹرک کے ریزلٹ کارڈ یا سند کی لگائیں گے اگر آپ کی سند نہیں آئی ابھی تک تو آپ جو آپ کے پاس جو میٹرک کا اریجنل ریزلٹ کارڈ ہے اس کی آپ تین کاپیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کی میٹرک کے علاوہ ایف اے تعلیم ہے تو میٹرک اور ایف اے اگر ساتھ بی اے کی بھی ہے ایم اے کی بھی ہے تو سبی کی آپ تین تین کاپیز مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں تو 3 copies of domicile یعنی آپ کے جو domicile کی بھی 3 کاپیاں آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کے پاس 4 passport size photograph یعنی جو آپ کی recently موجودہ جو آپ نے تصویریں اپنی کھچوانی ہیں تو وہ 4 تصویریں آپ کی موجودہ passport size ہونے چاہیے آپ کے پاس ابلائی کرنے کے لئے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں تو 3 شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی ہونے چاہیے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں ایفی ڈیفٹ یعنی بیانی ہلفی یا حلف نامہ یہ آپ کے پاس یہ جو آپ بنوانا ہے یہ آپ کو 100 رپے والا بنوانا پڑے گا بیانی ہلفی اور یہ لازمی چاہیے اپلائی کے دوران تو یہ ایڈ جو ابھی 2024 کا جو ایڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمام امیدواروں کو بیانی ہلفی جمع کروانا لازمی ہے تاکہ اس میں آپ نے یہ منشن کروانا ہے کہ کسی قسم کی کوئی آپ کے اوپر ایف آئی آر یا کسی مقدمے میں آپ نامزد نہ ہوں تو یہ اس طرح کی آپ نے چیزیں بتانی ہے کہ میں کسی بھی مطلب ایف آئی آر میں اگر آپ ہیں تو وہ بھی آپ بیانی ہلفی میں مطلب ایک لکھیں گے اگر آپ غلط بیانی ہلفی مطلب ایک بیانی ہلفی میں آپ غلط چیزیں لکھوائیں گے تو آپ کو وہ نائحل بھی کر دیں گے تو بیانی ہلفی آپ نے سوچ بیچار کر اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر یا کسی مقدمے کا کوئی کیس ہے تو اس کا حوالہ دیں اگر وہ آپ اس مقدمے سے بری ہو گئے ہیں تو اس کا حوالہ بھی آپ دیں گے تو یہ آپ مطلب ایک بیانی ہلفی سو روپے والا آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اپلائی کے دوران تو نیکسٹ بات کرتے ہیں دو سو روپے فیس آپ نے آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ آپ جمع کروائیں گے نیکسٹ اگر بات کریں تو تھیری کاپیز مطلب ہے کہ میٹرک انٹر یعنی مطلب ہے کہ میٹرک اور ایف اے کے جو کریکٹر سارٹیفکیٹ آپ کے سکول سے ہی بنتے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک کا اور ایف اے دونوں کا مطلب ہے کہ کریکٹر سارٹیفکیٹ بھی لازمی ہونا چاہیے اپلائی کے دوران تو نیکسٹ بات کرتے ہیں اینی ڈاکومنٹس اٹسٹیڈ سکسٹین یا سیونٹین گریڈ افیس یعنی مطلب ہے کہ جتنے بھی پہلے آپ کو ڈاکومنٹس بتا چکا ہوں ان سب کو مطلب ہے کہ آپ نے سکسٹین یا سیونٹین گریڈ کے افیس یعنی جو سرکاری ملازم ہے چاہے وہ ٹیچر ہے یا کوئی اور ملازم ہے سرکاری جو کہ گورنمنٹ افیسر ہو اس کا سکیل سولوہ یا ستاروہ ہو تو اس سے آپ نے سارے ڈاکومنٹس کو اٹسٹڈ بھی لازمی کروانا ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ہر کاغذات کو اکٹھا کر کے ایک گتے واری اچھی فائل بنا کر اپنے نزدیکی جو آپ کا زلی پولیس لائن ہے یعنی جو پولیس آفیس ہے وہاں پہ آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ایک اچھی فائل میں جا کے جمع کروائیں گے ساتھ دو سو روپے فیس بھی جمع کروا دیں گے تو اس کے علاوہ اگر کچھ بھی چیز ایسی ہیں جو کہ اگر کچھ سرکاری ملازم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں اگر کچھ ڈیٹیل آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی آپ کمنٹ بکس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں فوری آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ